سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عویس اور حاضر ہوں آج بہت ہی زبردست انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم ٹائل پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم نے ٹائل پرچیز کی ہے وہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ویڈ پروف کر کے دکھاؤں گا کہ ایک نمبر ٹائل کونسی ہے اور دو نمبر ٹائل کونسی ہوتی ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے تو دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ٹائل کی اور ٹائل بانڈ کی انفرمیشن کے لیے آپ وزٹ کرتے ہیں تو ہماری چینل کو لازمی وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو باکسز پڑے ہیں ٹائل والے ایک ایک نمبر ہے اور ایک دو نمبر ہے تو ان میں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک نمبر ٹائل کونسی ہوتی ہے اور دو نمبر ٹائل کونسی ہوتی ہے تو میں ان کو آپ کی پہچان بھی کراؤں گا آپ کو ان کی اور ایک ایک چیز میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا فرنس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو بوکس ٹائل کے اویلیبل ہیں اور دونوں ایک ڈیزائن کے ہیں ایک کلر کے ہیں ایک ہی کمپنی کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فورٹ کمپنی کا ہے یہ بھی فورٹ کمپنی کا ہے ابھی میں آپ کو ان کا ڈیزائن بھی دکھا دیتا ہوں اندر سے بوکسز کو جو ہے یہ دیکھیں جی اس کا بھی ڈیزائن سیم ہے یہ دیکھیں جی اس کا بھی ڈیزائن سیم ہے ٹھیک ہو گیا ان دونوں کا ڈیزائن دونوں باکسز کا ڈیزائن سیم ہے لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ای گریڈ ٹائل کونسی ہے اور بی گریڈ ٹائل کونسی ہے تو دوستو ابھی ہم ان باکسز کو کھولتے ہیں کھول کے ٹائل نکالتے ہیں پہلے ہم ٹائل کے کوالٹی چیک کرتے ہیں اس کے بعد میں اپنے کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے چیک کرنا ہوتا ہے جی ہاں دوستو ہم نے ٹائلز کو نکال دیا ہے باکسز کے اندر سے نکال دیا ہے جب بھی دوستو آپ نے ٹائل پر جیز کرنے جانا ہے سب سے پہلے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک گریڈ ہی ٹائل خریدنی ہے بہت کام چل رہا ہے آج کل کمرشل ٹائل کا دو نمبر ٹائل کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے بہت سے لوگ جو ہیں پوری گاڑیاں منگواتے ہیں لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے اور کچھ عرصے بعد اس کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے کلر خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سارے پیسز آیا جاتے ہیں اور آپ کو کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہے کہ دیکھیں جی دوستو یہ ایک نمبر ٹائل ہے ایک گریڈ والی ٹائل ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیم کوالٹی ہے کسی بھی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے یہ دیکھیں جی اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی اسی کمپنی کی ہم بی گریڈ ٹائل آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بی گریڈ والی ٹائل ہے اس میں بھی دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے عام مستری بھی بہت سے مستری کہتے ہیں ہم ٹائل کی پہچان کر لیتے ہیں یہ ایک نمبر ہے یہ دو نمبر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے اگر ٹائل پرچیز کرنی ہے تو میں آپ کو آج ایک ایسی ٹرک دکھانے بتانے جا رہا ہوں ہر کمپنی کا بتاؤں گا کہ کس کمپنی کی ٹائل کا کیسے پتا چلے گا کہ وہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے دوستو سب سے پہلے جب آپ نے ٹائل پرچیز کرنی ہے تو آپ نے اس کو ایسے کر کے دیکھنا ہے ایسے کر کے جب دیکھیں گے نا تو آپ کو ٹائل کی وہ جو ہے پتا چل جائے گا کہ یہ ٹائل سیدھی ہے یا اس میں ہلکا پھلکا سا جو ہے وہ ٹیڑا بن ہے اگر ہلکا پھلکا سا ٹیڑا بن ہوگا تو وہ ٹائل آپ نے بلکل بھی پرچیز نہیں کرنی چاہے وہ ایک ریڈ کی ہی کیوں نہ ہو ایک ریڈ کی ٹائل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جب ٹائل لگاتے ہیں واش روم میں بانڈ کے ساتھ تو وہ ٹائل میں جو خلا رہا جاتا ہے اس میں صحیح بانڈ فکس نہیں ہوتا اوپر سے پانی یا کوئی چیز ہوا وغیرہ جب جاتی ہے تو وہ ٹائل پھول جاتی ہے اور وہ دیوار کو چھوڑ دیتی ہے جب دیوار کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے جس وجہ سے ساری ٹائلیں آہستہ آہستہ نیچے گر جاتی ہیں اور آپ کا پورا واش روم خراب ہو جاتا ہے اسی طرح فلور پہ اگر فلور پہ ایسی ٹائل آپ لگائیں گے جو ہلکی پھول کی ٹیڑی ہوگی تو وہ نیچے سے فرش کو چھوڑ دے گی جس کی وجہ سے فرش میں آہستہ آہستہ سے ساری ٹائلیں نکل جائیں گی اس میں پانی پڑ جائے گا اور وہ پورا واش روم آپ کا خراب ہو جائے گا آپ کے پورے پیسے ضائع ہو جائیں گے اگر آپ دور سے کہیں ٹائل لے کے آتے ہیں تو بھی آپ کو مسئلہ بنیں گا اگر آپ کہیں قریب والی شاپس لیتے ہیں پھر بھی اچھا ابھی ہم آپ کو بی گریڈ ٹائل کے بارے میں ہوتا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ایسے چیک کر لینا ہے بی گریڈ ٹائل کا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ابھی ہم آپ کو اس کی پہچان کرواتے ہیں کہ بی گریڈ ٹائل کی پہچان کیسے ہوتی ہے اچھا بعض کمپنیوں کا تو لکھا ہوتا ہے کہ جی کمرشل ٹائل بعض کمپنیوں کا یہ جو لکھا ہوا ہے کمرشل ٹائل کمرشل ٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بی گریڈ کی ٹائل ہے ٹھیک ہو گیا جی میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں فور ٹائل کمرشل کچھ کمپنیاں کمرشل لکھ دیتی ہیں کچھ کمپنیاں ٹائل میں پانچ گریڈ آتے ہیں میں پانچ گریڈ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے والے کو سپرب کہتے ہیں دوسرے والے کو سٹینڈر کہتے ہیں تیسرے والے کو کمرشل کہتے ہیں چوتھے والے کو پرجیکٹ کہتے ہیں اور پانچ میں نمبر کو اکانومی کہتے ہیں یہ کمرشل ٹائل ہے یہ سی گریڈ کی ٹائل ہے اسے سی گریڈ ٹائل بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی کمرشل ٹائل جو ہے سی گریڈ والی ٹائل ہے اور سی گریڈ میں دیکھیں فرق نہیں رہا ڈیزائن ایک ہے سارا کچھ ایک ہے صرف کلر شیڈ کا فرق ہوگا دیکھیں جی اس کے اور اس کے کلر میں فرق ہے یا نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا لیکن مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ دونوں ٹائلز میں فرق ہے کلر شیڈ میں فرق ہے اس کا کلر انہوں نے ہلکا بنایا ہوتا ہے اس پہ سنگل پالش کی ہوتی ہے بی گریڈ والے کو اور اے گریڈ والے میں پالش اچھی گی ہوتی ہے اس کا خلر اچھا ہوتا ہے اچھا یہ تو ہمیں فورٹ کمپنی کا پتہ چل گیا کہ اس پہ کمرشل لکھا ہوتا ہے اگر یہاں پہ سٹینڈر ٹائل ہوتا ہے یہاں پہ سٹینڈر لکھا ہوگا اگر کوئی اور ہو تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ماسٹر ہو گئی ٹائم کمپنی ہوگی آج کل جو سب سے فیمس کمپنیاں چل رہی ہیں وہ یہی دونوں چل رہی ہیں ماسٹر اور ٹائم چل رہی ہیں تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں اے گریڈ اور بی گریڈ کونسی ٹائل ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ٹائل پرچیز کرتے ہیں نا تو اس کے ٹائل کے اوپر یہ اس کے ٹائل کے اوپر یہاں پہ ایک کورنر پہ ایس اتنا سا ڈبا بنا ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا ڈبا اس ڈبے کو کلر گیا ہوتا ہے اگر تو وہ گرین کلر کا ہوگا تو اے گریڈ ہے اگر وہ ییلو کلر کا ہوگا تو بی گریڈ ہے سٹینڈر ہے اگر وہ بلو کلر کا ہوگا تو وہ آپ کا ڈبا کمرشل ہوگا اس کے اوپر بھی کبھی کچھ ماسٹر کمپنیز جو سائز بنا رہی ہیں کچھ سائز کے اوپر وہ لکھ دیتی ہیں کہ یہ کمرشل ہے سٹینڈر ہے لیکن کچھ باکسز کے اوپر اس طرح کے نشان بنے ہوتے ہیں اس کلر سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ٹائل کونسی کوالٹی کی آپ نے ہمیشہ جو ہے گرین والی ہی سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ بلو یا کوئی اور سیلیکٹ کرتے ہیں ییلو والی تو آپ کا وہ کمرشل گریڈ ہوگا آپ کو اس کا پتا نہیں چلے گا جس طرح یہ فورٹ کمپنی کی ٹائل ہے تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلاسک کلاسک والی جو ٹائل ہوتی ہے اے گریڈ کی ہوتی ہے کمرشل والی جو ہوتی ہے وہ سی گریڈ کی ہوتی ہے سٹینڈر والی جو ہوتی ہے وہ بی گریڈ کی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو یہاں پہ سٹینڈر کا میرے پاس کوئی باکس نہیں پڑھا تو میں آپ کو دکھا دیتا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے ہیں